تو کافی زیادہ خوبصورت سا موسم ہے ہم نے لاؤس سینٹوس کا اور میں جا رہا ہوں گائز ائرپورٹ کی طرف بٹ اس سے پہلے تم لوگ بھئی اس والی بائک کو دیکھو ذرا یہ والی بائک آئے نو بائک لگتی نہیں ہے کسی بھی اینگل سے ویسے ہاں یہ ہے بھی نہیں بائک ویسے یہ بائک ہی ہے بٹ اس وقت یہ بائک نہیں ہے اور یہ بائک ایکچولی میں ہو گئی تھی گائز بلاسٹ جس کے اندر لگا دیا گیا ہے سائیکل کی طرح ایک پیڈل جو کی شاید سے تم لوگ کو نظر نہیں آرہا ہوگا بٹ یہ ایک بائک ہوتے ہوئے سائیکل کی طرف ورک کرنے والی ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ بیکار ہے مطلب لاؤس سینٹوس میں اس سے بری زیادہ مجھے کوئی بائک ملے ہی نہیں بھائی ایکچولی میں آج ہم لوگ جانے ہیں ائرپورٹ کی طرف اور تمہیں تو بتائیے بھائی جب بھی ہم لوگ ائرپورٹ کی طرف جائے اور میرے ہاتھوں میں اس وقت بائک تو اس کا مطلب آج ہم لوگو گائز کوئی گوڈ بائک ملنے والی ہے اور گوڈ بائک بنانے کے لیے شروعات کرتے ہیں ہم ایک زیرو بائک سے تو اس سے زیادہ زیرو بائک پورے لاؤس سینٹوس میں کہیں ملی ہی نہیں بھائی یہ ایک ایسی زیرو بائک ہے جس کا آگے والا پئیاں گھومنے ہی رہا ہے پھر بھی یہ بائک چل رہی ہے یہ ایک ایسی زیرو بائک ہے جس کے پیچھے والا پئیاں گھومنا تو چھوڑو پیچھے والا پئیاں ہے ہی نہیں یہ بائیک ہوتے ہوئے بھی سائیکل ہے اور سائیکل ہوتے ہوئے بھی بائیک ہے کافی زیادہ عجیب وغری بائیک ہے اور ہمیں ایسی بائیک چاہیے تھی اپگریٹ کرنے کے لیے اور ابھی چلتے ہیں گائز پٹف سے اپنے پورٹل کی طرف جو کہ ہمارا ائرپورٹ کے اندر ہے اور تمہیں تو پتہ یہ گائز اب آج کل اپنے پاس ایسے والے پورٹل ہے جو ہمیں اپگریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیلیپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا پورٹل ہونے والا ہے اپنے ائرپورٹ کے اندر یہ بھائی ہمیں ٹیلیپورٹ تو کرے گا اس ساتھ میں اپگریٹ بھی کرے گا اور تم لوگوں نے کیا دیکھا یہ جو بیریکیٹ تھا فرس ٹائم میرے لیے کھلا ہے بھائی لٹرلی میں فرس ٹائم آج تک کبھی یہ بیریکیٹ نہیں کھلا ہے میرے لیے آج اس والے گارڈ نے بیریکیٹ میرے لیے سپیشلی اوپن کیا اور ابے کیسا بیریکیٹ ہے بھائی ہے ارے میں تو اس کے آر پر جا رہا ہوں کیسا آج ہی وہ گری بیریکیٹ ہے خیٹ جو بھی ہو گائیز ابھی جلدی سے چلتے ہیں افٹ افٹ سے اندر اور شنچن پنچن اور چوب کو جرد چونکا دیتے ہیں بھائی اپنی اس خطرناک والی بائیک سے ان لوگوں نے بولا تھا فرنگلی بھائی ہے سب سے زیادہ بھولی والی سب سے زیادہ بیکار بائیک لے کر آنا ہے اور دیکھو بھائی سب سے زیادہ بیکار بائیک لے کر آ چکا ہوں میں بھائی صاحب کل رہی ہے بائیک ہے کیا ہے بھائی بائیک یہ بھائی چوب یہ ابھی لیکن تو ابھی پیڈل مار رہا تھا اس کے اندر ایکچلی میں یہ بائیک ہے بھائی اس کے اندر سائیکل کا میکنیزم ہے ابھی یار کیسی عجیب ہو کری بائیک ہے ارے تم تو سچ میں ہی سب سے عجیب بائیک لے کر آگئے ہر تم لوگ نے تو بولا تھا بھائی سب سے زیادہ بیکار دکھنے میں سب سے زیادہ بیکار چلنے میں ایسی بائیک لے کر آ جانا تو میں لے کر آ گیا بھائی اس سے زیادہ بیکار پورے لوہ سیڈ آگز میں تو کیا پوری دنیا میں بائیک نہیں ہو سکتی جس کے پیچھے والا پئیہ ہی نہیں ہے ارے ہاں یار یہ تو میں نے نوٹی سی نہیں گیا اس کے پیچھے والا پئیہ کہا گیا وہ تو پتا نی بھائی اب کہاں گیا پٹ پیچھے والے پئیہ اسے تمہیں گیا بھائی ہمیں تو بائک کو اپگریٹ کرنا ہے ارے ہاں یار یہ بھی بات صحیح ہے تو چلو پھر اپگریٹ کرتے ہیں let's go guys چلتے ہیں افٹ افٹ سے اس والی بائک کو لے کر اور کرتے ہیں اپگریٹ فیسے تمہیں تو پتائیے بھائی جب بھی ہم لوگ بائک کو اپگریٹ کریں گے ہم لوگ شنچن پنچن اور چوب سے پوچھیں گے کیا یہ گوڈ بائک ہے یا پھر نہیں ہے اور جس بائک کے لیے بھائی تینوں میں سے تینوں نے ہی ووٹ کر دیا کہ ہاں بھائی یہ ہے گوڈ بائک تب ہم لوگ اس والی بائک کو گوڈ بائک بنائیں گے ورنہ اگر ایک نے بھی بنا کر دیا کہ نہیں بھائی یہ گوڈ بائک کہلانے لائک نہیں ہے تو پھر ہم لوگ دوبارہ اپگریٹ کریں گے آئی اوپ تم لوگ سمجھ گئے ہوگے باکی ابھی چلتے ہیں guys اس والی بائک کو لے کر اس پورٹل کے درو جو کی اپنے سامنے پورٹل باکی پیڈل مار مار کے بھگاتے اس والی بائک کو بھائی کیسی بائک ہے پیڈل مارنا پڑ رہا ہے بسے ہاں ایک فائدہ ہے اس بائک کا پیٹرول نہیں لگنے والا بسے کیا ہی فائدہ ہے اس بائک کا سائی کے لیے خرید لو اس سے بڑیا تو اوکے چلتے ہیں سامنے اپنا میجگل پورٹل ہے جو اپگریڈن کے ساتھ ہمیں ٹیلیپورٹ بھی کرنے والا ہے تو دیکھتے ہیں ہماری بائک کیسی اپگریڈ ہوتی اور کہاں ٹیلیپورٹ ہوتی ہے لیٹس کو لیٹس جمپ اور یہ آگئے ہم لوگ بھائی کہاں آگئی ہے اب یہ کونسی ہے ویراندہ بیلڈنگ کیا لگا یہ سامنے پتہ نہیں گائیز یہ کونسی بیلڈنگ ہے شاید سے گورنمنٹ کی کوئی بیلڈنگ لگ رہی ہے مجھے تو ہاں یہ تو امیرو والا محلہ ہے سامنے کی طرف یاس گائیز آئی تنگ یہ گورنمنٹ وغیرہ بیلڈنگ ہے میں یہاں پر کیسی آگیا اور یہ بائک یہ بائک بائی ہے جس کے آگے والا پہیاں گھوم نہیں رہا تھا پیچھے والا پہیاں تھا نہیں اور یہ بائک کیا مست لگ رہی ہے بھائی یہ ایکزیکٹ وہی بائک ہے اگر تم لوگوں نے دھیان سے دیکھا ہوگا بھائی یہ ایکزیکٹلی وہی بائک ہے کس طریقے سے پوری اپگریڈ ہو چکی ہے گائز اور پیڈل بیڈل بھی ہٹ گیا ہے لگتا ہے اب یہ مست چلے گی یہاں سے میں اتروں کیسے پارکور کرنا پڑے گا کیا سامنے والی چھت پہ جانے کے لیے کوئی بات نہیں ابھی کرتے ہیں اوکے آگئے اس والی چھت پہ ہائی دیکھ رہو شنجن بنجن کیا ہم مست اپگریڈ ہوئی ہے یہ ایکزیکٹلی وہی موڈل ہے تم لوگ نے دیکھا ہوگا ہائی سب کلر بھول اور بھی مست آگیا ہے پرپل اورنج بلو کیا مست امیزنگ کلر ہے وہ بندہ سامنے دوڑ کیوں رہا ہے ارے وہ بندہ پاگل ہو گیا ہے سامنے کی طرف وہ بھاگ گیا بندہ نیچے یہ چھتے ایسی ہیں میرا من کر رہا ہے پارکور کرنے کا لیٹرلی میں لیٹرلی میں چھتے ہیں پارکور کرنے لائک یہ ہے تو کرتے ہیں پھر دیر کیس بات کی ہے سامنے لے کر چلتے ہیں بائک اور اس والی چھت پہ تو جانے سے رہی اوہ چلی گئی بائک بائک تو اچھی ہے یار مجھے تو لگا تھا ایسی لوکل ووکل بائک سی ملی ہے یہ تو فرس ٹائم میں ہی اپگریڈ ہوگئی ٹھیک ٹاک اب یہاں پر نیچے لے کر چلتے ہیں بھائی مزہ آ رہا ہے یار اس والی بائک سے پارکور کرنے میں اہے کیا مزے آ رہے ہیں بھائی اوہ تیری کیا مکھن چل رہی ہے یہ والی بائک سب سے زیادہ امیزنگ بائک مجھے تو لگ رہی ہے اور پارکور اسپیشلی کافی اپک ہو رہا ہے اس سے اوہ تیری نیچے آ گیا مملوک بیلڈنگ کے اور یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو اوہی بھی نہیں ہے اس والی بائک کو چلانے کیا مزہ آ رہا ہے ہائی شنچین پنچین اور چوپ کیا تم لوگ کے لیے گوڈ بائک ہے یا فر نہیں ہے ارے میرے لیے تو نہیں ہے کئی بھائی پنچین تیری لیے کیوں نہیں ہے یہ کیا بات کرے بھائیہ為什麼 نیکسٹ والی بائک ہی تمہیں گھوڈ بائک بنا دوں کیا نہیں نہیں میرے لیے ان یہ یعند اور شنچان بھائیہ تیر لیے میرے لیے بھی نہیں ہے اور چوب بھائی تیرے لیے اتنا کچھ فیل نہیں آیا اس والی بائک میں اتنی کچھ خاص بڑیا نہیں لگے بھائی میرے لیے تو گوڑ بائک دیفینٹلی نہیں آئی ہے یہ لوگ تو منا کر رہے ہیں اسے گوڑ بائک بنانے سے بتانی گائز کیا ہی ہو گئے ان لوگ کو میرے کو تو سب سے مست بائک لگ رہی ہے یہ یہ لوگ منا کر رہے ہیں سیدھا سیدھا آرے ہاں میرے لیے نہیں ہے یہ گوڑ بائک دوسری بائک اپگریٹ کرو ٹھیک ہے پورٹل ڈھوننے تو مجھے تب ہی تو اپگریٹ کروں گا سب سے پہلے تو گائز پورٹل ڈھوننا پڑے گا باقی یہ بیلڈنگ ہو کے نام کیسے کیسے گھنٹے والی بیلڈنگ پورٹل پورٹل کہاں ہوگا پورٹل پورٹل ڈھوننا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے آج یہ اتنی زیادہ بڑی گورنمنٹ بیلڈنگ ہے پورٹل ڈھوننا لیٹرلی میں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ایڈونڈو گائز کہاں پر ہے پورٹل چھوڑا آگے چلتا ہے شاید کہیں مل جائے پورٹل کہاں ہے میں تو چکر کاٹ رہو بیٹ یہ اتنی بڑی بیلڈنگ پہ رینڈم لی یہ چیز کیا کر رہی ہے ایڈنگ گائز یہ اپنا میجکل پورٹل ہے جس سے اپنی بائک اپگریڈ ہوگی مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کچھ کچھ چل کے دیکھتے ہیں لیٹس کو اوکی ایک نئی جگہ پر آ چکے ہیں ہم لوگ یہ کون سی جگہ ہے تھوڑا ایک سیکنڈ مجھے observe کرنے دو یہ جگہ کون سی ہے تو ونڈ میلز نظر آنے ادھر کس سائیڈ ادھر اسکریپ یارڈ نظر آرہا ہے ادھر مانچلیارڈ نظر آرہا ہے اس کا مطلب گائز یہ ہے لاس سینٹ آس کا ویلیج ایریا ویلیج ایریا میں ہے یہ اسپیشلی مائننگ ایریا ای تنگ کیونکہ یہ دیکھو بھائی سیدھے ریت کی مشین پر ٹیلیپورٹ ہو کر آیا ہے کیسی کیسی جگہ پر ٹیلیپورٹ ہو رہے ہیں مزا آتا ہے اس والے پورٹل میں کیونکہ دیکھو ہماری بائک تو اپگریڈ ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں لاؤس سینٹ آس کی نئی نئی جگہوں کو ایکٹور کرنے کا موقع ملتا اب جیسے یہی والی جگہ لے لو بھائی یہاں پر میں نورملی کبھی آتا چاہتا نہیں ہوں اس والے اپنے ٹیلیپورٹنگ پورٹل کی وجہ سے ہم لوگ اس والی جگہ پر آ چکے ہیں اور کافی زیادہ مزیدار یہ والی جگہ ہے نائس بھائی ادھر تو ریم چیلنج وغیرہ کرنے میں مزا آئے گا ارے ریم چیلنج چھوڑا ہم سے سکوڑ تو پوچھو ہاں بھائی بتاؤ کیسے یہ ہے بائک میرے لیے تو نہ آئے بھائی شنچین تیرے لیے تو ساری بائکوں کے لیے آج نہ نکل رہے قلر ہی بڑیا نہیں لگا china black اس مرحبا بھائی شو بھائی تیری طرح سے کیا بھائی تیurally clear میری طرح میں بھی نہیں ہوا میرے ever year کلر بڑیا نہیں لگا اور شرکتو بھی کوچھ خاص نہیں لگی کلر کی تو بات تو مت زیادہ چوڑ کیوں بھائی شوی بھائی جو تیری کلر کی بہائک ہے تو تب ہی تو پسند مجھا ہے میرے کو دوسری بائک لا س víنچن بھائی تو بتا دے میری طرح سے ایسا ہے یار اس بائک کا مو تو دیکھو ایسا لگ رہا آئرن مین کی بائک ہے کیا بات کر رہا ہے میں تو فوکس ہی نہیں کیا یار اس کے مو پہ ایک سیکنڈ گائز ذرا مو دیکھتے ہیں اس کا آبے ہاں یار تھوڑا تھوڑا ایسا بیٹ مین جیسا مو لگ رہا مجھے تو آئرن مین سے زیادہ یا اس گائز اس کا چہرہ دیکھو بھائی اور یہ آگے ہیڈ لائٹ ہیں جو جلیں گی آرہ نہیں جلی بھائی ہیڈ لائٹ اس کے ہیڈ لائٹ خراب ہے مجھے لگ رہا ہے اس کو بھی اپگریٹ کرتے ہیں ویسے بھی اس کو صرف ایک ہی پوائنٹ ملا ہے وہ بھی صرف پر صرف پینچن کی طرف سے تو اپگریٹ تو کرنا ہی پڑے گا پاکہ پورٹل کہاں ہیں ایدھر والا پورٹل دھونے میں تھوڑی سی دکت ہوگی یا پھر شاید مل جائے جھونتے ہیں پورٹل ایلو پورٹل بھائیہ کہاں ہے پورٹل 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 کھا ہے پورٹل اوہ ویٹ یہ گیٹ جیسا کس تو ایریا ہے یہ ٹرین کے نکلنے کے لیے کہ یہ تو اپنا پورٹل نہیں ہے جو ہمیں ٹیلیپورٹ بھی کرے اور بائک کو اپگریٹ بھی کرے آئی نیگا ہے یہ پورٹل رک جاؤ یا ٹرین کو جانے دو پھر ہم لوگ پورٹل کے سو جائیں گے بھائیہ جلدی نکل یار کتنا ٹائم جلدی نکل بھائی ٹرین کتنا زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں یہ ٹرین والے بھی اوکے گائز کرتے ہیں بھائی کو فیٹ سے اپگریٹ اوکے ویٹ کانک جا رہا ہوں میں ایک سکنڈ ایک سکنڈ بھائی اور بھائی ماں چلیارٹ پہ آ گیا کہ میں سیدھے جانی پہچانی سیدھے لگا ہی ہے ہاں یہ چلیارٹ پہ آ چکا ہوں میں اور اپنی بھائی کیا مکھن اپریڈ ہوئی ہے کیا ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کا کلر کتنا ساتھ بڑیا لگ رہا ہے بھائی پوائنٹس دو بھائی پوائنٹس دو شنچین پینچین اور شاپ کتنے پوائنٹس ملیں گے اس والی بھائی کو میری طرف سے تو ایسا یار میرے کو زیادہ ہی بڑیا لگ رہی ہے یہ بھائی اسپیشلی اس کا پیچھے والا پہیا دیکھو یار کیسے ہل رہا ہے جب تم جمپ کرتے ہو گھڑے والی جگہ میں ہاں اس کے ہیڈرالکس لٹرلی میں کافی ٹھیک ٹھیک ہے یار پیچھے والا پہیا دیکھو کیسے بند چالو بند چالو ہوتا ہے ہاں اس اب سسپینشن اور ہیڈرالکس کمال کے ہیں اس والی بھائی کے واقعی بھائی پینچین کتنے پوائنٹس کتنے پوائنٹس تو چھوڑ بھائی کیا یہ گوڑ بھائی کہلانے لائک ہے یا پھر نہیں میری طرف سے نہ آئے ہر دیکھو کیسے تم گر گئے اس والی بھائی کے اندر زیادہ بڑیا شوک ایبزورپشن نہیں ہے یہ نئے نشب کان سے سیکھ رہا بھی پینچن کی طرف سے ہاں ہے چھوڑ بھائی تیری طرف سے بتا بھائی کل ہویا یار میری طرف سے بھی ایسا بھائی بڑیا لگ رہی ہے بھائی اچھا یہاں پر گئی اس والی بھائی کو گوڑ بھائی بنانے کے لیے دو پوائنٹس ملے ہیں شنجن اور چاپ کے پڑ پینچن نے نہ بھول گیا اس کا مطلب تو ایک ہی بات ہوئی پھر سے اپگریٹ کنا پڑے گا اور آئی تنگ پورٹل جو ہے وہ ادھر ہی ہوگا جہاں پر ہم لوگ آئے تھے ٹیلیپورٹ کر کے چلتے ہیں ادھر پٹا پٹ دیکھو گائز اس والی جگہ کی میں بات کر رہا تھا بھائی یہی پر تو آئے تھے ہم لوگ ٹیلیپورٹ ہو کر ایک کام کرتے ہیں یہی ڈہم سے جمپ لگا تھا شاید پورٹل ہمیں نیچے مل جائے گا ایٹس گووووو مکھن جمپ پیاری سی جمپ اور یہاں پر فل سپیڈ میں جا رہا ہوں میں نائس نائس ڈہو بھائی ساب اوکی او بڑیا شوک اب تو اب کیا چیئے جنگی میں اور اب زیادہ تاریف کر دی بائک کی رکجا بائک رکجا پٹا نہیں گائز پورٹل کہاں پر ملنے والا ادھر کھونتے ہیں ذرا ابھی تو فلال نیچے جانا پڑے گا بائک کو لے کر تو کہیں یہ ٹاور میں تو پورٹل نہیں ہے آنی آرام سے ادھر 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 اوکے اوکے کچھ زیادہ ہی تیز جا رہا ہوں میں اوکے آرام سے چلو 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 بھائی پتھر بہت ہے ادھر راستے میں اوکے پہنچنے والا ہوں میں نیچے بس کچھ ہی دیر میں شاید سے نیچے ہوگا پورٹل دھونتے ہیں پورٹل آرے پورٹل کہاں بھائیہ ویٹ شاید سے نیچے پورٹل ہے اور وہ ذرا لیٹس کو گائز کرتے ہیں پورٹل کے تھو اپگریڈ اپنی اس والی امیزنگ سی بائک کو اوکے ویٹ یہ کونسی جگہ ہے کونسی جگہ ہے یہ اپنے گھر کے پیچھے والا تالہ میں نہیں اپنے گھر کے پیچھے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں ہیں ایک سکنڈ گائز تھوڑا ایکسپلور کرنا پڑے گا اس جگہ کو ویٹ سمدر اس جگہ پر تو شاید میں پہلے کبھی نہیں آیا اب یہ ماؤنٹ گوڑو تو نہیں ہے جہاں کا بھوت بہت زیادہ فیمس ہے مجھے تو لگ رہا شاید یہ ماؤنٹ گوڑو ہی ہے مجھے لگ رہا مجھے لگ رہا مجھے لگ رہا یہ ماؤنٹ گوڑو ہی ہے نکلنا پڑے گا یہاں سے یہاں سے کچھ بھی ہو جائے نکلنا پڑے گا بات نکلنے کے لیے میں بھاگ کیا رہا مجھے پس پورٹل ڈھونے پر نکل لیں گے پورٹل کیوں ڈھونڈوں گا مالو ہمیں یہی بائک پسند آگئی تو تو لگتا ہے بائک بھگا کے نکلنا پڑے گا تو جلدی جلدی ووٹنگ دو نا بھائی کیا تم لوگ لیے گوڑ بائک ہے یا پھر نہیں آرے تھوڑی سپیڈ بغیرہ تو دکھاؤ یار اس کی دیکھنے میں تو بڑیا لگ رہی ہے یار کہیں لوگ گوڑ بائک نہ بنا دے اسے ورنہ مجھے سچ میں یار بائک لے کر نکلنا پڑے گا یہاں سے ایسے تو اگر مالو یہ گوڑ بائک نہیں بنی تو پورٹل ڈھونڈ کے میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اور ٹیلپورٹ ہو جاؤں گا تاکی لو بھائی دیکھو سپیڈ دیکھ رہے سپیڈ کتنی زیادہ بیکار ہے اس کی ارے نہیں آرے سپیڈ تو ٹھیک تھا گی ہے وہ تب ہارڈ پر چلاوگے تو ہی سلو چلے گی اور مجھے ڈر لگ رہا ہے جلدی سے بتاؤ چے پڑے کیا چلرا Players کے لیے گروڑ بائک ملے کیا رہا ہے چلٹ بہتی کوئے کہلے ہی مل Checker ملے کیا ڈرامہار چل رہا ہے پچھلی پر پینچن نے نا بول دیا تھا اس پر پینچن اکیلا ہے جو ہاں بول رہا ہے اس کو گوڑ بائک بنانے کے لیے باکی شنچن اور چاپ منا کر رہے ہیں کافی زیادہ پڑیا اتنی کچھ خاص نہیں لگی یار میرے کو سپیڈ بہت ہی بڑے شنچن ایسا ہی کرنا چاہیے ایک سیکنڈ میں نے اوپر ایک پتھر دیکھا یار یہ پتھر دو پتھروں سے ٹکا ہوا ہے اگر ہم لوگ پتھر ہٹا دے تو کیا یہ پتھر لڑکتا ہوا نیچے آئے گا نو نو لیٹس ٹرائے یہاں پر تینوں پتھروں کو میں نے لڑکا دیا ہے گائز پر کچھ ہوا نہیں یہاں پر پتھر لڑکتا ہوا گیا نہیں خیر چھوڑو ہمیں کیا ہمیں تو ادھر مست اگزم پورٹل ڈوننا ہے جلدی سے اپنا پورٹل ڈونتے ہیں اور ٹیلی پورٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ پورٹل ادھر ہے کیا ہیلو گئی پورٹل کہا وہ بھائی سوامنے ایک بندہ ہے ڈھر گیا اس کو دیکھ کر میں تو تری کتنی زیادہ اچائی برو میں یہ اچھلی میں گائز ماؤنڈ بورڈ ہوئی ہے ماؤنڈ چلیارٹ کے سامنے والا پہاڑ ہاتھی زیادہ فیمس ہے یہ اپنے ہوریفک ایکس کنسی ڈینٹس کے لیے یہاں پر زیادہ دیر ڈکنا ٹھیک نہیں ہے لیے جلدی سے اپنی بائیک کو یہاں پر اپگریٹ کرتے چلتے ہیں یہاں سے یہ پورٹل ہے کیا شاید نہیں ہے میں جہاں پر آیا تھا بھائی وہیں پر ہوگا نا پورٹل ایک سکیڈ جھرے نیچے چلتے ہیں گائز اور ڈھونھتے ہیں پورٹل کو where is my پورٹل ہاں ہے میرا پورٹل شاید پیڑوں کی بیچ میں تھوڑا لگتا رہا یہ پورٹل کی طرف let's go oh ہاں یہ پورٹل ہے اوکے ویٹ یہ کہاں آ گیا میں اپنے بھائی ماؤنڈ ووڑو ماؤنڈ چلیار کی طرف سے سیدھا all the way back to Los Santos وہ بھی سیٹی میں آ گیا میں مین سیٹی میں کیا بات رہی کیا بات ہے او بائیک پہ تو میں نے دھیانی نہیں دیا ہائی بائیک کسی مست لگ رہی ہے والی ہالے ڈیویٹسن لگ رہی ہے مجھے تو یہاں تو نیچے جمپ کرتے ہیں یہاں پر آرام سے اوکے 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 آگے 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 اوکے سپیڈ چیک کرتا ہے یہاں پر مست سپیڈ چیک ہو جائے گی ہائیوے پر اوکے لیٹس کو ہائی سپیڈ تو بڑھی آئی اس بائیک کی آرے ہاں یار سپیڈ تو کافی ٹھیک ٹھیک لگی ہائی چلو بائی ریٹنگ دینا شروع کرو کیا یہ تم لوگ کے لئے گوڈ بائیک ہے یا پھر نہیں آرے تھوڑی اور سپیڈ چیک کروا یار اوکے ٹھیک ہے لو بائی سپیڈ دیکھتے رہو تم لوگ مست سپیڈ میں جا دیئے فیلال بائیک تو یایس گائیس بائیک کی سپیڈ بہت کریزی ہے ہاں سچ میں سپیڈ اچھی ہے خلر بھی ٹھیک ہی ٹھاک ہے گوڈ بائیک آئی تینک ہو سکتی ہے می بھی آ اوکے آپ پر آگئے ہیں بتاؤ بھائی کیا تم لوگ کے لئے گوڈ بائیک ہے یا پھر نہیں ہے ارے میرے لیے تو یہ گوڈ بائیک ہے یار بہت ہی زیادہ پڑیا ہے اوکے چلو گائی شنچن ہے ہ ощущ گوڈ بائیک سیلیکٹ کر لیا ہے تو ابھی بھائی lige deux بائیک کیا نورمل سی تو بائیک ہے ایسی بائیک تو ہم لوگ ٹیسوں میں بھی خرید سکتے ہیں تجھے کیا چاہیے اب گوڑ بائیک ایسی ہونی چاہیے جو نورمل ہی اور پوری دنیا میں کہیں نہ مل سکے سمجھ رہا ہے تو کہنے کا مطلب سمجھ رہا ہوں میں سی لیے بائیک کل ہوئے پھر سے اپگریڈ ماہب تو یہ مزا نہیں آیا ہے گوڑ بائیک میں اب یہاں پر تو گائیس شنچین پینچین دونوں نے یہیس بول دیئے سے گوڑ بائیک بنانے کے لیے اور یہاں پر گائیس چاپ نے منہ کر دیا یہ تو کافی زیادہ انیوزول سی بات ہے کہ کبھی چاپ بھی منہ کر سکتا ہے کیا بات ہے بھائی چاپ سلال کہاں سے آئے تھے ہم لوگ ادھر ہی کہیں سے تو آئے تھے یار چلتے ہیں واپس ادھر کی سائیڈ اور پھر سے پورٹل رون کے اپگریڈ مانا پڑے گا اسی جگہ سے آیا تھا میں کہاں ملے گا پورٹل رکھ جا یار ڈھوننا پڑے گا تھوڑا شاید یہیں سے آیا تھا میں ہاں یہیں پر تو ٹیلیپورٹ ہو کر آیا تھا سوپر والی کرین پر پورٹل جو ہے گائیس یہ آجو باجو ہی ہونا چاہیے اور پورٹل رون کے فٹ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا پورٹل پورٹل پہلے تو یہاں سے نیچے جانا پڑے گا رہے یار بائک نیچے نہیں جا رہی اپنی یار بیک آ رہی یہ بائک اس کے آگے والا ویلی لفٹ نہیں کر پا رہا میں اس سے مطلب ویلی اس ٹاپی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں چلی جب آئی آگئے 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 اوکے پورٹل کھا ہے پورٹل ہی اوپر تھوڑی نہ ہو گئے یار نیچے جانا پڑے گا تو پورٹل کے لیے تو آگئے نیچے پورٹل کھا ہے اس کے نیچے سے نئے نئے یہ تو بیللنگ ہے چھوٹی سی ہاں کہیں سے پورٹل ملے گا کیا ہیلو سر ہیلو کوئی ہے کیا ادھر پتہ نہیں مجھے تو ادھر سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے پورٹل میں ہے کہاں یہ تو پورٹل ہیں کے نیچے سے شاید ایسے سٹاپ والے سائن بھی لگے ہوئے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوکے تو یہاں یہ کیا ہے او بھائی صاحب یہ والی بائک دیکھ رہا ہے تم لوگ تیری یہاں پر ہماری بائک فلی اپگریڈ ہو کر ایک نیکس لیول امیزنگ بائک بن چکی ہے جس کے اندر کافی تگڑے والے روٹر بلیڈز ہیں جو کہ بہت ہی اپک طریقے سے گھوم رہے ہیں او بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے یار بھائی یہ بائک تو بہت ہی زیادہ کریزی لگ رہی ہے بھائی مزا آگیا اس والی بائک کو دیکھ کے یار لٹرلی میں اس سے بڑیا بائک نہیں ہو سکتی بھائی پورے لاؤس سینٹ آس میں ہو ہی نہیں سکتی ہے شنچین پینچین بھائی تم لوگ بتاؤ کتنی ریٹنگ دینا چاہو گے آرے کتنی کہ یہ گوڈ بائک ہے یا پھر نہیں ہاں مطلب بھائی بھائی بتاؤ کیا یہ گوڈ بائک ہے یا پھر نہیں ہمارے لیے تو یہ گوڈ بائک ہے یار بہت ہی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے بائک تو ییس گائز اس سے بڑیا کوئی بائک ہو سکتی ہے کیا بھائی دنیا میں بھائی بھائی اس سے بڑیا نہیں ہو سکتی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بھائی کیا کریزی لگ رہی ہے کلر تو دیکھو تم لوگ بلو اینڈ پرپل کلر کا جو کومبینیشن ہے وہ ایک دم نیکس لیول لگ رہا ہے تم لوگ کو یہ بائک کیسی لگ رہی ہے گائز ابھی ابھی جا کر کمنٹ میں بتاؤ اور کیا تم لوگ کے لیے یہ گوڈ بائک ہے یا پھر نہیں ابھی ابھی جاؤ اور کمنٹ میں بتاؤ باقی تو بھائی شنچن بھائی شنچن اور چاپ اب تم لوگ بتاؤ کیا یہ گوڈ بائک ہے یا پھر نہیں آرے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے آر میری طرف سے ہنڈرڈ ڈین ٹین پرسن گوڈ بائک ہے یہ ہے گائز یہاں پر شنچن نے بھائی گوڈ بائک اسے بول دیا ہے اب ذرا چاپ کے پاس چل دے بھائی چاپ کیا یہ گوڈ بائک ہے یا پھر نہیں کیونکہ پچھلی بار بھائی تُو نے گوڈ بائک بنانے سمنا کیا تھا تا بھائی چاپ کلو ہے یہ تو بھائی کوئی پوچھنے والی بات ہے یا تو سپنے میں بھی کوئی مجھے جگہ کے بولے گا کہ یہ گوڈ بائک ہے یا نہیں میرا جواب ایک ہی ہوگا یہ گوڈ بائک ہے سمجھیا تو اوکے بھائی چاپ نے تو زیادہ ہی لمبا جواب دے دیا بھائی پنچن کیا یہ گوڈ بائک ہے یا پھر نہیں ارے گوڈ بائک ہی گوڈ بائک ہے یا بلکہ اس سے بڑیا گوڈ بائک پورے ورڈ میں نہیں ہو سکتی بھائی تم لوگ دیکھ رہے اس کے ساتھ سوالی گاڑی کا میں نے پیچھے والا جو ویل ہے شاید وہ پنچر بھی کر دیا ہے جو میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں وہ گاڑی والا بھاگ رہا ہے کتنی زیادہ فاسٹ سپیڈ میں اس کا ویل دیکھو بھائی پیچھے والا اب رک جاتے ہیں یہ ایسی کی طرح سے رسکی نہیں رہی ہے یہ اب رکے گا یہ دیکھو بھائی پیچھے والا ویل پنچر ہے اس کا پھر اس کے روٹر بلیڈ تو کمال ہے بھائی کمال ہے بلکل یہ والا بھی پنچر یہ والا ویل بھی پنچر بھائی اس کی سپیشل پاور یہی ہے کیا کسی بھی ٹائر کو یہ پنچر کر سکتا ہے اوکے یہ لو بھائی ٹرک کے دونوں ٹائر پنچر اب لے جا بھائی ٹرک والے تو اوکے یہاں پر ایک گاڑی ہے اس گاڑی گاڑی کو پورا اٹھا دیا میں نے تو اوکے گائز تم لوگ پاور دیکھ رہے ہو بھائی ہماری اس گوارڈ بائک کی شنچین پینچین اور چوب تینوں کی طرف سے ییس آ چکا ہے اس گوارڈ بائک کیلئے اور میری طرف سے تو ییس ہی یس ہے بھائی میں نے تو دیکھتے ہی سے گوارڈ بائک بول دیا تھا آگے تم لوگ کمنٹ میں ضرور بتانا ہے گائز اور ابھی دکھ ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو فٹ اف سے ویڈیو کو جا کر لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو آرے ہاں یار فٹ اف سے جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کر دینا باقی مل دیں گائز نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہی کوٹ پائے آئی صاحب کیا مزا آ رہے آر اس کو فلسپیڈ میں بگانے میں اللہ کی لیول کے مزے آ رہے ہیں آٹ ہو گئی میں نے اوکے لیول کے مزے آرے ہیں